حقین یقین جانیے جتنا مشکل اس ٹاپک پر بات کرنا لگتا ہے کوئی اور ٹاپک اتنا مشکل نہیں ہے یہ جو محبت ہے یہ ایک جذبے کا نام ہے ایک کیفیت کا نام ہے اور یہ کیفیت اسی کو سمجھ میں آتی ہے جس نے کبھی محبت کی مجھے آپ سے محبت ہے سارے انسانوں سے زیادہ سب سے زیادہ ہر چیز سے زیادہ سوائے میری اپنے نفس کے میری اپنی ذات کے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا والسلام على عباده الذین اصطفا اما بعد حوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يَطِرْ اللہ وَالرَّسُولَ فُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ آلَعْمَ اللَّهُ وَعَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَا أُولَائِكَ رَقِيقًا وَقَالَ تَعَالَا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُخْبِبْكُمْ وَاللَّهُ وَيَخْلِ لَكُمْ تُنُوبَكُمْ وَاللَّهُمْ بَحُورٌ رَحِيمٌ وَقَالَ تَعَالَا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَأُوْفُ الرَّحِيمٌ وَقَالَ تَعَالَا يَا أَيُّهُ النَّبِينَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا وَدَاعِيًا لَاللَّهِ بِإِذْنِهِ وَصِرَاجًا مُنِيرًا وَقَالَ تَعَالَا وَلَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالَدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينُ وَكَمَا قَالَ عَلَيْهِ صَلَىٰتُ وَسَلَامُ سبحان ربِّكَ ربِّلْعِزَتِ عَمَّا يُسْفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ عَالَمِينَ اللَّهُمْ صَلِّ عَلَى سَيْدِنَا وَنَبِيْنَا مُحَمَّدُ وَعَلَى آلِ سَيْدِنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدُ وَبَالِكُ السَّلِّمِ وَلَحَوْلَ وَلَا قُوَتَهَا إِلَّا بِاللَّهِ آپ نے فرمایا کہ کہ میں لوگوں کو باتیں بتاتا ہوں جو بھی اپنے الفاظ استعمال کیے حقین یقین جانیے جتنا مشکل اس ٹاپک پر بات کرنا لگتا ہے کوئی اور ٹاپک اتنا مشکل نہیں ہے جس کی تعریف جس کی مدہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کی ہے ان کی تعریف میں کچھ کلمات کہنا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے اور جہاں ایک خوش نصیبی سمجھتا ہوا لیکن ساتھ میں ایک بہت ڈر بھی ہے دل کی قیفیت کے اگر کما کانا حق ہو ان کی مدہت ان کی تعریف بیان نہ ہو پائیں تو یہ تو ایک بہت بڑا بوجھ ہے جو سر پہ آ جائے گا اور جب میں اندر آیا تو وہ آیات تلاوت ہو رہی تھی کہ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسَعَهَا تو جزاکم اللہ خیرن ان آیات کے چوس کرنے کے لئے بھی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کے تکلیف سے بڑھ کر جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے اس سے زیادہ بوجھ نہیں جانتے ہیں تو ایک دل میں تھوڑا اتمنان بھی ہے تو ایک عجیب ملی جلی قیفیت کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور کئی طرح جذبات انسان کے وہ انسان کے الفاظ کو وہ جامعہ بھی نہیں پہنا سکتے ہیں جذبات غالب آ جاتے ہیں انسان کی قیفیت کا صحیح طریقے سے انسان اظہار بھی نہیں کر پاتا اس لئے کچھ چھوٹے پوٹے الفاظ کے اندر جو میں بات کروں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کریں لیکن میں ایک پریکویسٹ ہے میری گزارش ہے آپ سب لوگوں سے کہ پلیز تھوڑی دیر کے لئے دل کے کانوں سے دل کے کانوں سے ان باتوں کو سننے کی کوشش کریں تو جو بات کی جائے ان کو پلیز ہم لوگ دل کے کان سے سن کر اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں یہ کہا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت ایمان کا حصہ ہے اور ابھی میں نے جو ایک حدیث مبارکہ کی روایت کو پڑھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے لئے اس کے والدین سے اس کی اولاد سے اور سارے انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے لئے اس کے والدین سے اس کی اولاد سے اور سارے انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے یہ جو محبت ہے یہ ایک جذبے کا نام ہے ایک کیفیت کا نام ہے اور یہ کیفیت اسی کو سمجھ میں آتی ہے جس نے کبھی محبت کی بدقسمتی سے کئی دفعہ ہمارے دل بہت سخت ہو جاتے ہیں اور اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی فرمایا سم قصد قلوبکم مِن بَعْدِ ذَلِك فَيَّكَ الْحِجَارَ اَوْ اَشَدُ قَصْبَ کہ تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے اور وہ پتھروں کی طرح سخت بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت قرآن کے الفاظ کا مفہوم بیان کرو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے بھی پانی نکل آتا ہے کچھ ایسے پتھر ہوتے ہیں جو اللہ کے در سے لڑک جاتے ہیں گر جاتے ہیں ہمارے دل کبھی اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ اس دل سے کبھی پانی بھی نہیں نکلتا آنکھوں سے آنسوں کی صورت اور اس کے اندر قصور تو ہمارا ہی ہے ورنہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ہمیں بنایا تھا ہمارے اندر اللہ نے جذبات رکھے تھا ایک دل دیا تھا ایک اکل ہے اور ایک دل ہے اکل ہے علم حاصل کرنے کے لیے دل ہے جذبات کو رکھنے کے لیے اور جذبات میں سب سے خوبصورت جذبہ محبت کا جذبہ ہے اور اس محبت میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس محبت میں سب سے اوپر محبت اللہ کی ہو اور اس کے بعد اللہ کے رسول کی ہو اور مخلوق میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اللہ کے رسول کی محبت اس کے دل میں ساری مخلوق سے زیادہ نہ ہو جائیں بشمول اس کی اپنی ذات کے ونہ سے اجمعین سیدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام کی پاس تشریف لائے انہیں کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے سارے انسانوں سے زیادہ سب سے زیادہGrاباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباباب آن یا عمر عمر اب تمہارا ایمان کامل ہوا یہ محبت کیسے ہوتی ہے